کام نہیں کر سکتا بھارت میں جن میں انہوں نے سماج بات کا نعرہ دیا اور جن کے ہاتھ میں ستا تھی انہوں نے سینگ کبھی نردھمتا کانوہو نہیں کیا تھا اس کی پیڑا کو نہیں سمجھا تھا بھاشا میں اس کے ویوٹی سمبھو تھی لیکن آچان میں اس کو اتارنا ان کے لیے مشکل تھا یہ آواز ہے اپنے ودروہی تیور کے لیے مشہور بھارت کے آٹھ میں پردھان منتری چندو شیکھر کی ان کا ذکر آتے ہی یاد آتا ہے ان کے ساؤتھ وینیو لین والے گھر کا کبرا پرشنسکوں سے گھرے فرش پر بیٹھے کمبل لپیٹے چندو شیکھر گرمہ گرم چائے پی رہے ہیں ان کی اسی بھنگیما پر ایک بار امیتھا بھچن نے کہا تھا ایسا لگتا ہے کوئی شخص پلیٹ فارم پر پال تھی مارے بیٹھا کسی ٹرین کا انتظار کر رہا ہے جیسے ہی وہ پردھان منتری بنے ایک ویڈیو میگزین کے ورشت پتکار نے ان سے یہ پوچھنے کی ہواکت کا ڈالی کہ کیا یہ صحیح ہے کہ دیش کا نیتہ بینا کنگ ہی کیے اور بینا اسطری کیے ہوئے گرتے میں ہر جگہ ایک گھومتہ دکھائی تھی کوئی اور پردھان منتری ہوتا تو اس نے اس پتکار کو کمرے سے باہر نکلوا دیا ہوتا لیکن چند شیکھر نے مسکرا کر کہا تھا کڑوے شبت بول کر آپ مہان پتکار نہیں بن جاتے ایک زبانے میں چند شیکھر کے سوشنا صلاحکار رہے اور اس سمیں جنتہ دل یوں کے سانسد ہری ونش بتاتے ہیں سمیں ملا ہوتا تو دیش کے سب سے افرکٹیب پردھان منتری ہوتے اور بہت سنچیت میں میں چار چیزوں کے بارے میں بتا رہا چاہوں گا ان کا کارے کار تو چار مہینے کا ہی تھا باقی تو کارے باہر کے روپے تھے اس چار مہینے میں ایدھا بیبات پنجاب سمسیہ اسم چناؤں کسویر سمسیہ ان چاروں جولنٹ اور سب سے گمدھیر چناؤتیوں انہوں نے ایک دیشہ دینے کی کوسس کی اور بہت حد تک ان چیزوں کو آگے لے گئے وہ رہ گئے ہوتے کچھ ایک مہینے اور تو ایدھا بیبات سلج گیا ہوتا بلکہ میں اپنی اور سے یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ میں ان دنوں ان کے ساتھ رہا ہوں وہ بہت کم سمیرے ان سمسیہوں کو ایک جو سب سے بڑے سنکت کے روپے دیش میں دیکھی جا رہے ہیں کہ ان کو حل کرنے کی اور لے جا رہا تھا اس لیے ان کی سرکار گرائی گئی وہ نرنائے کے راج لے جاتے ہیں فیصلہ لینا جانتے تھے جب انہوں نے دیش کی گردی سمالی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مندل کے سوال پر آدھا دیش کرکیو میں دوبا ہوا تھا اس سے نکالنے سے لے کر کے ان ساری سمسیہوں پر جو اپنے سمیے کی سب سے کٹھین سمسیہوں کہ ان کو نرنائے لینا اور سب سے بڑا نرنائے تو میں آپ کو اس میں جوڑنا چاہوں گا نائنٹی نائنٹی ون کی ارث نیت دین تھی کانگریس کی اور وی پی سنگ سرکار کی جب وہ پردھار منتری بنے تو دو دن کے اندر بیت سچیو نے آ کر کہا کہ سر اکیس دین کا تین سب تاکہ ومسکر فورن ایکشنج رہ گیا کیا کیا جائے چند سکر جی نے پوچھا کہ بھائی کیا آپ ہماری پر پکشا کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پرو کے پردھار منتریوں لوگ کسی نے صاحب نہیں کیا کہا کہ اس کو رکھے رہی آگے کیلئے یعنی دیش دلکل دنیا کے بازار میں کنگال ہونے کی استطیق میں پہنچ جایا اس کو کل فیصلہ نہ لے پر چند سکر جی اس کا جوکھم جانتے تھے اور وہاں صورت فیصلہ کیا نہروں کے بھارت کے بعد کے جتنے بھی راجنیتک رول ہو سکتے تھے چند شیخت نے بخوبی نبھائے سماجوادی آندولن کانگریس کے نتدر کے خلاف بغاوت آدنک راجنیتی کا پہلا یاتری افسروادی منٹور دوست دھارہ کے خلاف چلنے والے اور نہ جانے کیا کیا اسے بھارتی راجنیتی کی ویڈمبنا ہی کہا جائے گا کہ کھاٹ کھاٹ کا پانی پیے ہوئے چند شیخر کے سامنے جب انیس سو نواسی میں بھارت کے پردھان منتری بننے کا موقع آیا تو ان کے ساتھیوں نے ہی ان کے ساتھ چھل کیا اندراغاندھی سینٹر آف آرٹس کے پرموک اور جانے مانے پترکار رام بہادر رائے یاد کرتے ہیں اوڑی سا بھامن میں ایک میٹنگ ہوئی جہاں چند سکر جی کو بھی بلایا گیا یہی دراصل ان کے ساتھ چھل ہوا جہاں ان کو یہ سمجھانے کی کوسس ہوئی کہ ویسونات پرتاب سنگھ جو ہے وہ امیدوار نہیں ہے دیو علال کے نام پر چند سکر کو سحمت کرایا اور یہی بات ان کو بتا کر کے سنٹرل حال میں لائے گیا یہ پورا اس کو ماسٹر مائنگ کون کر رہا تھا ارون نہرو اور کہنا چاہئے کہ اس سمائے رامنات گوہنکہ کے جو بھی سہیو گیرائے ہوں گے ان میں سے گرمورتی کا میں نام لے سکتا ہوں یہ بتائیے چند سکر دیوی لال کے نام پر سحمت کیسے ہو گیا دیوی لال سٹیچر میں سے اوپر تو نہیں تھے چند سکر ویسونات پرتاب سنگھ نہیں بن رہے ہیں اور دیوی لال بن رہے ہیں میں انمار لگاتا ہوں کہ چند سکر کیوں سحمت ہوئے انہوں نے یہ دیکھا کہ دیوی لال اگر بنتے ہیں تو ان کا چانس بنے گا کیونکہ دیوی لال سنبھال نہیں پائیں گے اور دیوی لال نربر رہیں گے چند سکر پر پرانتو ان کو اس کا انداز نہیں تھا کہ ویسونات پرتاب سنگھ کو بنانے کے لیے یہ چال چلی گئی ہے اور پھر جب دیوی لال نے بی پی سنگھ کا نام پروپوس کیا ہوگا تو آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ چند شیکر کیونکہ ہری پر کیا بہاو آ رہے تھے چند شیکر گز سے میں تھے اور انہوں نے وہ ترت وہاں اس سے اٹھ کر کے اور باہر آ کر کے پرس کو کہا بھی کہ میرے ساتھ دھوکھا ہوا ہے بہرحال یہ سرکار ایک سال بھی پورا نہیں کر پائی لال کشنا اڈوانی کی گرفتاری کے بعد بھاتی جندہ پاٹی نے وی پی سنگھ سرکار سے اپنا سمرتھن واپس لے لیا چند شیکر اپنی آتم قطع زندگی کا کارواں میں لکھتے ہیں ایک دن اچانک گیارہ بجے رات کو میرے پاس رومیش بنداری کا فون آیا کہ آپ میرے گھر کافی پینے کیلئے آئیے میں سمجھ گیا کہ پہلے سے بنا تیہ کیے ہوئے رات گیارہ بجے کوئی کافی پینے کیلئے کیوں بلائے گا میں وہاں گیا تو راجیو گاندھی بیٹھے ہوئے تھے ہماری ان کی بات ہوئی لیکن سرکار بنانے کو لے کر کوئی چرچہ نہیں ہوئی پھر ایک دن اچانک آرکی دھون میرے پاس آ کر بولے کہ راجیو گاندھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں جب میں دھون کے یہاں گیا تو وہاں راجیو گاندھی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا آپ سرکار بنائیں گے میں نے کہا سرکار بنانے کا میرا کوئی نیتک آدھار نہیں ہے میرے پاس سرکار بنانے کے لیے پریابت سنکھیا بھی نہیں ہے اس پر انہوں نے کہا آپ سرکار بنائیے ہم آپ کو باہر سے سمردھن دیں گے میں نے کہا اچھا ہوگا کہ کانگریس کے لوگ بھی سرکار میں شامل ہوں اگر بڑے نیتاؤں کو شامل ہونے میں کوئی دکت ہے تو کچھ نوجوانوں کو اس کی چھوٹ دیجئے راجیو نے کہا ایک دو مہینے بعد ہمارے لوگ سرکار میں شامل ہو جائیں گے پردھان منطری رہتے ہوئے بھی چندر شیخر اپنے سرکاری گھر سیون ریس کورس روڈ میں کبھی نہیں رہے وہ یا تو تین ساؤت وینیو والے گھر میں سوتے یا بھونسی کے بھارت گاترہ آشرم میں نیرش شیخر بتاتے ہیں ان کا دن شروع ہوتا تھا ساڑھے چار وزی سے تھوڑا یوگا کرتے تھے تھوڑا بیام کرتے تھے پھر پڑھتے تھے لکھتے تھے اسی سے جب بھونسی میں رہتے تھے گھر گاؤں میں جو ان کا آشرم تھا تو وہاں وہ بھاڑی پہ چلے جاتے تھے اور جب تک وہ رہے میرے اکھال سے آٹھ دس کلومیٹر وہ روز چلتے ہوں گے کھانا بڑا سمپل روٹی سبجی جو ایک سادھارن بیکتی گاؤں میں کھاتا ہوگا نانویج انہوں نے چھوڑ دیا تھا شاکہاری تھے قریب چالیس سال جیون کے میں دیکھتا تھا کہ پردھان منتری ہونے کے باوجود اور پردھان منتری کے بعد جب بھی وہ بلیا گیا وہ کمرہ آج دیکھ لیں گے تو میں نے گانتا آج کے کوئی بھی ورشت نے تھا کوئی بھی میں کسی کو بھی کہہ رہا ہوں وہ ایسی استطیق میں رہ سکتا جہاں کوئی ایسی نہیں کولر نہیں اور جہاں مئی کے مہنے میں تیتالیس چالیس ڈگری ہو اور وہاں رہے وہ ہمیشہ کہتے تھے مجھے سردی زیادہ لگتی گرمی سے میرے کو کوئی پریز نہیں اور کھیتوں میں چلے جانا سوچ کرنے کے لیے وہاں باتروم بنا نہیں تھا جب تو یہ ویکتی ایک سادھارن ویکتی جو گاؤں میں رہا ہے جو گاؤں کو جانتا ہے وہ ہی کر سکتا ہے چندرشیکر نے اپنے چھوٹے سے کارکال میں ایودھیا ویباد سلجھانے کی پوری کوشش کی بعد میں انہوں نے لکھا بھی کہ اگر انہیں دو مہینے کا وقت اور مل جاتا تو بابری مسجد ویباد سلج گیا ہوتا چندرشیکر کے نزدی کی اور اس سمیں پردھان منتری کاریالے میں راج منتری رہے کمل مرار کا بتاتے ہیں ہندووں کا یہ سب تھے اپنے وشوہ ہندو پریشاد والے یہ ملنے آئے اس نے میٹنگ میں تھا اور بابری ایکشن کمیٹی تھی وہ آئے تھے پہلے ہندووں کو کہ دیکھو میں چیف منسٹر کے کندے پہ بلدوب نہیں رکھتا ہوں میں خود اورڑر دوں گا فائرنگ کا اگر آپ لوگوں نے اس جانچے کو چھوا تو آپ کے پانچ سادھ وہ مریں گے کہ پانچ سو مریں گے مجھے نہیں پتا لیکن آپ کو کیا پتہ ہونے چیئے وہ تو مندر کے لیے مر رہے ہیں تو سوارگ مجھائیں گے پہلے میں دھمکی دے رہے ہیں راملیزہ میدان پر بولنا الگ بات ہے وہ لوگ آئے ہم کو سمجھا دیا کہ دیکھو بلنگا مسات کرنے کنٹری کیس چلے گی چار پانچ دن بات دونوں آگے ہم بات کرنے کو تیار ہیں تو کچھا تم لوگ بات کرو دو رول ہیں آپ نے یہ تو پریش میں کوئی کچھ نہیں بولے گا بات چال ہو گئی پاندرہ بیس دن ایک مہنے میں تو دیکھ ٹو سلیوشن اور کیا تھا سلیوشن بہت سمپل تھا مسلمانوں کے دو لبانتی کی یہ تو ہم آپ کو دے دیں گے اسی زمین میں جائے مندر بنانے کے لئے سیکنڈ کہ تعلون پاس ہو جائے کہ کاشی مطرہ ہوگی رہے ہو کرنی ہوگا پاندرہ آگست کو جو مندر تھا مندر تھا جو مسجد کی مسجد شاید بابری مسجد بیباد کو سلجھانے کی ان کی ایک کوشش ان کی سرکار کے گرنے کی وجہ بنی حالانکہ راجیو گاندی نے بہانہ یہ دیا کہ ہریانہ کے کچھ کونسٹیبل ان کی نگرانی کر رہے تھے شرطوار اپنی آف کتھا on my terms میں لکھتے ہیں راجیو گاندی نے مجھے دلی بلا کر کہا کہ کیا میں چندرشیکر کو استیفہ واپس لینے کے لئے منع سکتا ہوں میں چندرشیکر کے پاس گیا انہوں نے میرے آنے کی وجہ پوچھی میں نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے روکے انداز میں پوچھا کیا تمہیں راجیو نے بھیجا ہے میں نے کہا کچھ غلط فہمی ہوئی ہے کونگریس نہیں چاہتی کہ آپ کی سرکار گرے آپ اپنا استیفہ واپس لے لیجئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پت پر بنے رہیں چندرشیکر گسے سے کام تک ہوئے بولے آپ پردھان منتری کے پپتہ اس طرح کیسے اپہاس کر سکتے ہیں آپ کی پاتی کے ادھکش بھی اس پت پر رہ چکے ہیں کیا کونگریس سوا کے یہ مانتی ہے کہ میں راجیو کی جایسوسی کے لیے پولس کے سپاہی بھیجوں گا پھر انہوں نے آخری واقعہ کہا جاؤ اور ان سے کہہ دو چندرشیکر ایک دن میں تین بار اپنے ویچار نہیں بتاتا کیسے لگے بھی ویچنا بتائیے گا پھر